اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آڈیو میں ہم یا ایوہ اللہزین آمن و آگے کنٹنیل کریں اس سے پہلے اگر آپ نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ساکر نیکس آڈیو آسانی سے ملک کریں تو شروع کرتے ہیں عوامی چند بات جب دینی حمود مساجد و مدارس کی تعمیر تبلیغ اسلام کے لیے جلسوں وغیرہ کے احتمام کے لیے دولت کی ضرورت پیش آئے تو مناسب و بہتر یہ ہے کہ منتظمین صرف امیروں اور دولت مندوں کے دروازے نہ کٹتائیں پلکہ عام چندہ وصول کرنے کا انتظام کریں تاکہ اس میں غریب بھی شریک ہو سکیں اور دولت مند بغیر احسان جدلائے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ نہیں کیونکہ صرف امیروں کے سہارے اگرچہ کام تو سہل ہو جاتا ہے جندی ہو جاتا ہے لیکن ہمارا وسیع مشاہدہ کے اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں مثلا دولت مند دین کے لیے چندہ کرنے والوں کو حکیر اور بھکاری سمجھنے لگتے ہیں جیسا کہ آج کل علماء کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو علماء اپنی ذمہ داری سمجھ کر دینی مدارس کے لیے دکان جا کر چندہ کرتے ہیں ان کا چندہ دہندگان کی نظروں ہی میں نہیں بلکہ پوری قوم میں کوئی بھکار باقی نہیں رہتا ان کی وجہ سے پورے طبقہ علماء پر تان کیا جاتا اور انہیں چندہ پور کہا جاتا ہے یہ ایک نہائیت ہی عظیم مذہبی ثانے ہے جس کی وجہ سے علماء کو تبلیغی اور دین امور کی انجام دہی میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے کہ آج کا دولت مند ہر ایک کو خوشی سے پیسہ دینے کو تیار ہے سوائے علماء کے نیز اگر تنہا ایک دولت مند کوئی مسجد تعمیر کرا دیتا ہے تو اس کی نسلیں تک مسجد کے نمازیوں اور امام پر اپنی فوقیت و برطنی کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ ہر موقع پر یہی کہتا نظر آتا ہے کہ اس مسجد میں میرا حکم چلے گا کیونکہ اس کی تعمیر میں میں نے یا میرے باپ نے یا دادا نے کرائی ہے اور سب ہی کو غلاموں کی طرح اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ امام صاحب بھی صرف اسی کی نہیں بلکہ کسی بھی دولت مند کی غلط روی کی شریع اصلاح نہیں کر سکتے اور جو حمد کرتے ہیں وہ ملازمت سے برطرف کر دیے جاتے ہیں ایسے کئی واقعات میرے مشاہدہ ہم میں ہیں کہ جہاں تمام مذہبی کام دولت مندوں کی دولت سے ہوتے ہیں وہاں کے غریبوں میں خودی خودداری حق کی حمایت جیسی خوبیاں ہتم ہو جاتی ہیں جو قومی وقار معاشی اور معاشرتی زندگی کے لیے لازمی ہیں ہم نے جنوبی افریقہ اور گیگر متعدد ممالک میں دیکھا کہ اگر مساجد امیروں کی تعمیر کردہ ہیں اور ان کے مہانہ احراجات کے بھی وہی کفیل ہیں جن کے اثرات وہی ہیں جو ابھی ہم نے بیان کی ان واقعات سے اندازہ لگائیے ایک زی علم متقی امام صاحب کو مسجد سے اس لیے نکال دیا گیا کہ ایک دولت مند جنہوں نے مسجد تعمیر کی اور خود ہی اس کے صدر بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ امام صاحب قطبہ و نماز جمعہ کا موقع عرب سے آئے ہوئے ایک شخص کو دیں امام صاحب نے یہ بات ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ شخص داڑی منڈا تھا امام صاحب نے کہا کہ ایسے شخص کے پیچھے نہ تو شرن نماز جائز ہے اور نہ ہی اس کو مقتدی گوارہ کریں گے بس دوسرے ہی دن امام صاحب کا بسر بریہ گول اور کسی مقتدی کی حمد نہیں کہ وہ امام صاحب کی حمایت میں عباد اٹھائے اور ملاحظہ ہو ایک مسجد میں ہمیں جمعہ پڑھانے کی دعوت دی گئی درانے تقریر ہماری نظر اگری صف کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب پر پڑی جو ایک خوبصورت مسلح پر بیٹھے تھے شکر و صورت سے کوئی متقی بھی نظر نہیں آتے تھے جو ہم سوچتے کہ یہ کوئی پیر صاحب ہوں گے حالانکہ کسی پیر صاحب کے لیے بھی صحب میں خصوصی مسلح بچھانا جائز نہیں خیر نماز سے فارغ ہوئے تو مزید حیرت اس بات پر ہوئی کہ امام صاحب نے ہم سے کہا کہ حضرت درائیدہ تشریف نائیں ان صاحب سے ملاقات کر لیجئے ہم تو مہمان تھے مذبان کے اشارے پر چل دیئے ان صاحب نے بیٹھے بیٹھے ہم سے مسافہ کیا مسکرائے اور ہم اپنا صاحب مو لے کر چلے آئے نوجوان تھے لیکن کھڑے نہ ہو سکے ہمیں بڑی تشویش ہوئی یہ کیا چکر ہے یہ کون بندہ ہے جس کا اتنا احترام ہوتا ہے امام صاحب ہم سے عمر میں بڑے تھے ہم نے احترام سے پوچھا حضرت یہ دھڑی موڑے کون بزرگ ہیں وہ مسکرائے فرمانے لگے حضرت آپ مقدر والے ہیں کسی مسجد کے امام نہیں ہم سے پوچھئے اس دور کی امامت میں کیسی کیسی مکروح باتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے میں نے کہا حضرت یہ میرے سوال کا جواب نہیں یہ بتائیے وہ صاحب کون تھے فرمانے لگے یہ جواب کی تمہید تھی اب جواب ہے کہ یہ صاحب بڑے خوش نصیب ہیں اور ان کی حوبی صرف یہ ہے کہ یہ اس شخص کے صاحب زادے ہیں جس نے یہ مسجد تعمیر کرائی تھی اور انہیں باپ کی دولت کی طرح یہ مسندہ شریف بھی براست میں ملا ہے اور یہ حق بھی کہ امام کو ان کے پاس جا کر مسافہ کرنا چاہیے اور یہ ان پر دولت کا بوجھ ہے جس نے ان کو امام اور علماء کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے سے محروم کر رکھا ہے ویسے یہ معذور نہیں ماشاءاللہ سارا دن دولت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اس قسم کے اور بہت واقعات ہمارے مشاہدے میں آئے جن کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دولت مند کے لاکھوں سے بہتر وہ ہزاروں ہیں جو ایک ایک کر کے غریبوں سے جمع کیے جائیں کہ کام میں برکت ہوتی ہے اور مذہبی آزادی بھی متاثر نہیں ہوتا نیز اس سے غریبوں میں احساس ذمہ داری اور جذبہ خودداری پیدا ہوتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مطالبہ فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ اس کی راہ میں حرش کیا جائے اور یہ مطالبہ آمادگی کے بڑے ہی محصر آنلا سے کیا جا رہا ہے خرچ کرو جو کچھ خرچ کر سکتے ہو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں نہ بے ہوگی اور نہ خلا ہوگی اور نہ شبا ہوگی کافروں جیسا طریقہ اختیار نہ یہ دن کون سا ہوگا اگر مفسرین کہتے ہیں یہ قیامت کا دن ہوگا لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کی اپنی موت کا دن ہوگا ہم ابھی اس کی نضاحت کرتے ہیں پہلے آیت کے آخری حصے پر غور فرمائیے ارشاد ہوتا ہے اور کافر ہی ظالم ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ تم میں اور کفار میں ہر اعتبار سے پرک ہے تم دیکھتے ہو کہ کافر اپنی دولت اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کی تکمیل پر خرچ کرتے ہیں ایاشی پر خرچ کرتے ہیں جوہ شراب نوشی بدکاری ان کے پسندی مشاہل ہیں ان کے نزدیک نہ دولت حاصل کرنے میں کوئی قید اور پابندی ہے اور نا خرچ کرنے میں کہیں حلال و حرام کا تصور نہیں لیکن مسلمان جو حرام کی بہ آسانی حاصل ہونے والی دولت کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا اس کی دولت بڑی محنت کی ہوتی ہے اے ایمان والو تم دولت خرچ کرنے میں کافروں جیسا طریقہ اختیار نہ کرو تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اپنی ضروریات پوری کرو اپنی اہل و ایال کی کفالت کرو اور افرم اللہ کی راہ میں خرچ کرو کافر تو ہیں ہی ظالم ان کا ہر عمل بے مقصد اور بے محل ہوتا ہے تو خرچ بھی وہ بے محل اور بے مقصد کرتے ہیں تم ان کی طرح ظالم نہ بنو کہ ظالموں کا کتانہ تو جھنوں کی آگ ہے ریاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی پسند نہیں فرماتے کہ مومن کا کھانا تک کوئی کافر یا فاسق و فاجر کھائے تو آپ کو یہ کب گوارہ ہوگا کہ مومن کی دولت بے محل اور بے مقصد خرچ ہو آپ نے فرمایا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف اہل ایمان سے دوستی رکھو اور تمہارا کھانا صرف متقی کھائے لا بے اس دن قرید و فروخت نہ ہوگی کہ وہاں دولت حاصل کر کے ہرچ کرو اور عذابِ الٰہی سے نجات پالو بے دنیا میں معاشی وسائل و ذرائع کا مرکز ہے حصول دولت کا سرچشمہ ہے سنت و حرفت کی نہریں اسی سے جاری ہوگی ہیں رضاقِ حقیقی اللہ وعدہ اللہ شریک نے اس کو بلا کیود و شرائط اپنے بندوں کے لئے جائز قرار دیا ہے لین دین کا جو معاملہ بھی آپس میں تیہ ہو جائے اور اس سے جتنی دولت بھی حاصل ہو وہ حلال ہے نبی مکرم علیہ السلام نے دیانت دار اہلِ ایمان تاجروں کو جنت کی خوشکہ بھی سنائی اب یہ مسلمان کی حرمہ نصیبی ہے کہ وہ حصولِ رزق کے اس وسیع و عریض اور مقدس ذریعہ کو کافروں کی طرح جھوٹ مکروفریب دھوکہ دھائی اور سود کی گندگی سے اپنے لئے گندہ اور حرام کر لے مسلمانوں کے لئے ان غلاستوں سے پاک و صاف پیشہ تجارت ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور دیانت دار تاجروں کو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزردہ سنایا تیرمزی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سچا اور امانتدار تاجر قیامت میں نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا امانتدار تاجر کون ہے سب جانتے ہیں ایک جملہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ امانتدار تاجر وہ ہے جو صرف اپنے نفع کے لئے خریدار کا حق نہ مارے اس کو نقصان نہ پہنچائے اس کو دھوکانہ دے اس پر ظلم نہ کرے ایسے تاجر کا مرتبہ کتنا بلند ہے آپ نے حدیث شریف میں ملاحظہ فرمایا ہوتا یہ ہے کہ انسان اجارت یا اپنے معاش کے دیگر وسائل کو بڑھاتے بڑھاتے دولت کی محبت میں ایسا پھز جاتا ہے کہ صرف اس کو بڑھانا ہی چاہتا ہے خرچ کرنا گوارہ نہیں کرتا حتیٰ کہ اپنے ضروری احراجات بھی اسے ناگوار معلوم ہونے لگتے ہیں ایسے ہی شخص کو بخیر خصیص یا کنجوس کہا جاتا ہے جو در حقیقت اللہ کی طرف سے انسان کی بدرسیبی کے اعلان کا ایک طریقہ ہے مریاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہائیت ہی قابل غور ہے درمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دینار اور درہم کے بندوں پر لانت کی گئی ہے دینار و درہم یعنی دولت کے بندے وہی بخیل ہیں جو اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنا درکنات اپنے ضروری احراجات بھی دوبارہ نہیں کرتے ایسے لوگوں پر لانت و اٹکار ہی ہے کہ وہ جس دولت کی دن رات حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بڑھانے میں لگے رہتے ہیں وہ بساقات ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے اور زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چین اور سکون نہیں رات کو آرام کی نیم تک نصیب نہیں ہوتی وَلَا خُلَّةٌ خلا یعنی دوستی تعلقات یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کہ فطری طور پر ہر شخص اپنے آزا و اقارب اور دیگر لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے تعلقات کی مست پر ناز کرتا ہے اسلام بھی اس کی تعلیم رہتا ہے قرآن و حدیث میں آزا و اقارب سے صلح رحمی یعنی تعلقات کو مضبوط رکھنے دیگر مسلمانوں سے دوستی اور محبت قائم کرنے سے مطلق واضح احکامات موجود ہیں کہ اس سے باہم نکتاون حاصل ہوتا ہے فتنہ و فساد مکتا ہے اور بے شمار برائیوں کا معاشرے سے خود بہت خاتمہ ہو جاتا ہے اسی لیے مولمہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے مصافعہ و معنقہ کرنے کی تعلیم دی جو بظاہر بہت ہی معمولی باتیں نظر آتی ہیں لیکن مسلم معاشرے پر ان کی نہایت ہی گہری گہرے اثرات ہوتے ہیں چند ارشادات ملاحظہ ہوں بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا اسلام کی کون سی عادت بہتا ہے آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور واقف و نواقف کو سلام کرنا کرمزی حضرت براد بن عاظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان ملیں اور مسافعہ کریں تو دونوں کو بخص دیا جاتا ہے ان کے جدا ہونے سے پہلے مسلم شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جنت میں نہیں تاہل ہو سکتے جب تک کہ مومن ہو جاؤ اور اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرو اور کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو آپس میں اسلام کیا کرو مسلم شریف نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں اگر آنکھ کو تکلیف ہو جائے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر سر کو تکلیف ہو جائے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اگر غور کیا جائے تو اسلام کی تمام تعلیمات کا بنیادی مقصد باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا اور امت کو ایک متحد قوم بنانا ہے کہ اس سے اپنے مسائل حل ہوتے ہیں اور دشمن پر روبتاری رہتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ سب کچھ اس وقت تک ہے جب تک سانس شل رہا ہے جو ہی سانس منقطع ہوئی تمام تعلقات، رشتے اور دوستیاں ختم انسان دنیا میں نا جانے کیا کیا کرتا ہے صرف اپنے اہل و ایال کے لیے اپنے آزار کے لیے اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے لیکن رشوت کی کمائی مکر و فریب سے حاصل کردہ دولت لوگوں پر ظلم و ستم ان مقدس رشتوں کو دنیا و آخرت میں بہوالے جان بنا دینے والے عامال ہیں اسلام نے تو یہ چاہا تھا کہ مومن اپنے تمام تعلقات سے اپنے معاشرے کی حدمت کرے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائے لیکن شومی قسمت کے خلا دوستی کا رشتہ اللہ سے غفلت کا ذریعہ بن گیا اور یہ حال ہو گیا کہ اگر اس شخص سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا سوال کیا جاتا ہے تو یہ اپنے اہلحانہ اعضاء و اقارب دوست احباب کے کثیر احراجات کا بہانہ کر کے معذرت کر لیتا ہے وَلَا شَفَاةُ شفاة کے عام معنی سفارش کے ہیں لیکن اس کے اصلی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں شفا عربی زبان میں جوڑے کو اور برابر والے پروسی کو کہتے ہیں اس سے حق شفا ہے جو برابر والے پروسی کے حق کے لیے بولا جاتا ہے سفارش کو شفاة اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفارش کرنے والا کمزور حق دار کے ساتھ اپنی قوت اور وسائل ملا کر اس کو طاقتور بنا دیتا ہے اسی لیے شفاة کا لفظ ہر ایسے کام کے لیے بولا جا سکتا ہے جس سے کسی کمزور کو تقویت پہنچائی جائے قرآن کریم نے شفاة کی دو قسمیں بیان کی ہیں سورہ نساء ایٹی فائف جو اچھی سفارش کرے اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے اور جو بری سفارش کرے اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے شفاة حسنہ اور شفاة صحیح شفاة حسنہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی سفارش کی جائے جو واقعی حق دار نیز سفارش کرنے والا جس سے سفارش کر رہا ہے اس پر اپنے اثر دولت یا کسی لالج کا دباؤ میں ڈالے بلکہ کمزور کی بات مطلقہ حاکم افسر یا کسی شخص تک پہنچا دے اگر کام ہو جائے تو شکریہ ادا کرے نہ ہو تو برا نہ مانے اور تعلقات میں کوئی کشید کی پیدا نہ ہونے دے رضاحت کے لیے مندرجہ والا واقعہ بطور مثال ملاحظہ ہو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ کنیز حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر حضرت مغیس رضی اللہ عنہ سے طلاق لے لی تھی جبکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے طلاق کے بعد یہ بہت پریشان حال رہنے لگے نبی مکرم علیہ السلام کو ان کی حالت پر رہم آیا اور آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ مغیس تم سے بہت محبت کرتے ہیں تمہاری یدائی ان کے لیے ناقابل برداشت ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ تم ان سے دوبارہ نکاح کرلو حضرت بریرہ نے جواب دینے سے پہلے سوال کیا یا رضی اللہ یہ آپ کا حکم ہے یہاں سفارش اگر حکم ہے تو تعمیل کے لیے بندی حاضر ہے آپ نے فرمایا حکم نہیں سفارش ہے تو عرص کرنے لگی حضور میرادی المغیس کی طرف بلکل مائل نہیں ہوتا یعنی میں ان سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے امادہ نہیں حضرت بریرہ جانتی تھی کہ حکم رسول کے بعد تو مجھے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا لیکن سفارش میں حق اختیار ہے لہٰذا انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضور اللہ السلام نے ان کو ان کے حال پچھوڑ دیا قطن ناغواری کا اظہار نہ فرمایا پس شفاعت حسنہ کے لیے یہ بارہ تین باتیں نہایت اہم ہیں جس کی سفارش کی جائے وہ شریع اور قانونی طور پر واقعی حق دار ہو انہیں سفارش کرنے والا اپنی اس مدد کا مالی یا جسمانی بدلانہ مانگے نہ اس کی کوئی امید کریں اور جس سے سفارش کی جائے اس پر کام کرنے کے لیے نہ کوئی دوباؤ ڈالا جائے نہ اسے کوئی مالی پیش کش کی جائے نہ کسی طرح کا لالچ دیا جائے اگر وہ کام نہ کر سکے تو کسی قسم کی ناغواری کا اظہار نہ کیا جائے یہ ہے شفاعت حسنہ اور جب سفارش ان چیزوں کے برقص ہو یعنی جس کی سفارش کی جائے وہ حق دار نہ ہو بلکہ سفارش کے ذریعے وہ کسی کا حق مارنا چاہتا ہو یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہو یا سفارش کرنے والا کوئی بدلہ لے کر سفارش کرے یا کام کرنے والے کو کسی طرح سے اس کا بدلہ دیا جائے جسے رشوت کہتے ہیں تو یہ سفارش شفاعت حسنہ کہلائے گی قرآن کریم نے ان دونوں قسموں کو بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ شفاعت حسنہ کرنے والے کو اس کا عجل و سواب ملے گا اور شفاعت حسنہ کرنے والے کو اس کی صدا ضرور دی جائے گی یہ سرمایا گیا سورہ المائدہ آیت نمبر دو اور تم نیکی اور پریئرگاری کے کاموں میں باہم مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو نمی بکرم علیہ السلام کے بے شمار ارشادات محفوظ ہیں جن سے شفاعت حسنہ اور شفاعت سیہ کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے اچھی سفارش کرنے اور بری سفارش سے بچنے کی تحبیر بھی ملتی ہے مثلاً آپ فرماتے ہیں حضرت ابو محصول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی نیکی کی طرف ملتا ہے وقاری و مسلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں جب کسائل یا حاجت مند آتا تو آپ فرماتے ہیں تم سفارش کیا کرو تمہیں سواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہتا ہے وہی فیصلہ کراتا ہے تمہیں اس پر راضی ہونا چاہیے حضور دعوت حضور ابو عمامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی حاکم یا امیر سے کسی کی سفارش کرے اور پھر اس حاکم یا امیر کو ہدیعہ بھیجے اور وہ اس کو قبول کر لے تو گویا وہ حاکم یا امیر سود کے کسی بڑے دروازے میں داخل ہو گیا بے خلا شفاہ سے مطلق اس ضروری تفصیل کے بعد اب آیت زیر گفتگو کا مفہوم واضح ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کا کچھ حصہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ افروق ہو اسے اللہ کی راہ میں حرش کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس کا آنا یقینی ہے یعنی قیامت سے پہلے کہ قیامت کے دن نہ تو بے ہوگی جس کا لالج تمہیں انفاق کی سبیل اللہ سے روکتا ہے نہ یہ دوست کام آئیں گے جن پر تم اپنی ساری دولت خرش کرتے ہو اور نہ ہی اس دن اللہ کی ضرورت کے مغیر تمہیں سبارش کر کے کوئی بچا سکے گا جس کے ذریعے دنیا میں تمہارے کام بن جاتے ہیں تم اپنے اخراجات میں کافروں جیسے تن کا اختیار نہ کرو کہ وہ توہیں ہی ظالم کتنا پیارا انداز ہے دعوت انفاق کا کیسی حسین تدبیر کے ساتھ اللہ کی راہ ہمیں حرش کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے آیت مبارکہ کا دوسرا مفہوم جو بعض مفسرین نے بیان کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ موت کا دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ خرچ کر دو کہ موت کے بعد نہ حصول دولت کا سلسلہ رہے گا نہ اس کے خرچ کرنے کا موقع اور نہ ہی کوئی دوست کام آسکے گا اور نہ کوئی سبارش کر سکے گا کافروں جیسے تن کا اختیار نہ کرو کہ وہ توہیں ہی ظالم یہاں یوم سے مراد موت کا دن لیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے سورہ المنافقون آیت نمبر 10 اور خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر کہے اے رب تو نے مجھے کچھ دن کی محلت کیوں نہ دی کہ میں سبکہ دیتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا ہوں دو باتیں صلاح و شفاہ کے مطلق مزید دو باتیں قابل بیان ہیں جو نہائیت اہم ہیں کیونکہ ان کا تعلق عقیدے سے ہے پہلی یہ کہ قیامت میں وہ خلا بے شک کام نہیں آئے گی جس کی بنیاد دنیا میں خونی رشتوں یا بنیاوی تعلقات پر ہوتی ہے لیکن وہ دوستی اور تعلق جس کی بنیاد روحانی اور مذہبی رشتوں پر ہو وہ یقیناً قیامت میں کام آئے گی جیسا کہ فرمایا گیا الزخرف آیت نمبر 67-68 گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیدگاروں کے اے میرے بندوں آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم رمگین ہوگے متقین میں قیامت کے دن دوستی ہوگی وہ ایک دوسرے کے مردگار ہوں گے اسی لیے قرآن کریم بار 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 تقویر پیار کرنے متقی بننے اور متقیوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے سورة توبہ آیت نمبر 119 یعنی 119 اے ایمان والو اللہ سے ڈرکتر ہو اور سچوں کے ساتھ ہو سادقین متقین ہی ہیں کہ سچ کی پابندی حصول اقویٰ کے لیے پہلا قدم ہے بہرحال قیامت کے دن اخلاع تمام دوست مو پھیر لیں گے سوائے اولیاء سالحین مشائخ علمائدین پیرو مرشد دینی رہنماؤں اور استادوں کے دنیا میں جو ان کے دامن سے ربستہ رہا ان سے محبت کرتا رہا ان کی خدمت کرتا رہا قیامت میں یہ اس کے مردبار ثابت ہوں گے دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن شفاعت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ علیہ عزباللہ حضور علیہ السلام کو بھی اختیار شفاعت حاصل نہ ہوگا بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جو ہم عرض کر چکے کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کسی کو کسی کی شفاعت کرنے کی مجال نہ ہوگی نبی شفیع المذنبین کی ان شفاعت تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار سوائے گمرہ و بدنصیب کہ نہ کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے آپ کے علاوہ اور بھی ہیں جن کی شفاعت آپ نے خوشخبری سنائی مثلاً قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کی حجرِ اسود اپنے چومنے والوں کی رمضان لوزہ رکھنے والوں کی شفاعت بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اس آوڈیو کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگر دی آوڈیو میں آگے کنٹنیو کریں گے اس وقت تک کے لئے جلد دیجئے اللہ حافظ